بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ کے ایک دو ریلیٹڈ کوئیچن ہے ان کو آنسر دیر میں ایک راجہ دانش صاحب ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح جن کے نکل آئیں گے ان کا تو پتہ چل جائے گا جن کے نہیں نکلیں گے تو ان کا کس طرح پتہ چلے گا اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں سے آپ کا سارا ڈیٹا مانگا ہے کہ آپ لوگوں کو تسلی ہو گئے ان کو مجھے معلوم تھا کہ دوست بیچ میں پریشان ہیں تو میرا دیکھیں ایک تو یہ بات دوسری یہ بات جو میرا چینل ہے اس کا بہت زیادہ میرا مقصد اس سے ارننگ کرنا یا اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے میں نے آپ نے کچھ کزنوں کے اپلائی کی ہوئے ہیں تو مجھے خود انفرمیشن جو ہے اس سلسلے میں کافی درکار ہوتی ہے جہاں تک ارننگ کا صاحب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے سائیڈ کافی کو چل رہا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میرے اس کے علاوہ دو اور کافی سکسیسفل چینل چل رہے ہیں وہ آپ نیچے لنک بھی ہوتا ہے ہر ویڈیو کے تو وہ ایسا چکر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ میرے تقریب پورے ہیں لیکن میرا اس کی طرف اتنا فوکس نہیں ہے اس طرف فوکس ہو تو میں دوسرے چینل کی طرف فیک نیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ وہی آپ لوگ کا انفرمیشن دوں جو اوریجنل ہے اور سچ مجھ ہے ایسا نہ ہو کہ میں کچھ اور بتاؤں بعد میں کچھ اور نکلیں اور آپ کہیں کہ جی عجیب آدمی ہے کہ اس پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ ویڈیوز بنا رہا ہے یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو میں کلیر کر دوں کہ جو راجہ دانت صاحب نے مجھ سے کوئشن پوچھا ہے کہ جن کے نکل آئیں گے ان کو تو اطلاع ہو جائے گی کہ آپ کا ورک پر میں نے نکل آیا جن کے نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ ان کو کس طرح پتا چلے گا دیکھیں یہ میرا آپ لوگوں سے ڈیٹا لینے کا یہی مقصد تھا کہ صرف اور صرف اپنا شہر اور مجھے ڈیٹ سینڈ کریں کہ کس ڈیٹ کو آپ کا جو ہے وہ ہوا ہے تاکہ میں معلوم کر سکوں اس ایریا سے جن کے ری سینٹری نکلے ہیں انہوں نے کس کس ڈیٹ کو جمع کروائی تھی اس کے بعد دوستو میرے پاس کوئی ویب ایکسیس نہیں ہے کسی بھی منسٹری کی کسی بھی اداری کی کہ میں آپ کو آن لائن چیک کر کے بتا سکوں کیونکہ کچھ دوستوں نے مجھے ای میل کی ہیں اپنے ڈاکومنٹ کیجئے مجھے چیک کر کے بتائیں مجھے پلیس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف اور صرف اپنا ڈیٹا بھیجیں اپنا نام بھی نہ بھیجیں اپنا صرف اور صرف مجھے ڈیٹ بھیجیں کس منت میں آپ نے جمع کروائی ہیں تو اس کے بعد جو ہے اور شہر کا بھیجیں تاکہ میں پتہ کروا سکوں کہ آپ کا جو ٹائم وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے اب ریزلٹ اور آپ کا اس ریزلٹ سے ڈیٹ کتنی دور ہے اگر نزدیک ہے تو بندہ وہاں سے پوچھتا رہتا ہے چیک کرتا رہتا ہے وہ کہاں پہنچی ہے اور جب آپ کا نزدیک ہوتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ نے جمع کروائی ہیں یا اگر گزر گئی ہے ایک بندہ نے دس اکتوبر کو جمع کرائی ہے لیکن وہاں پہ ریزلٹ بارہ اکتوبر کے ہیں تو اٹس مین اگر اس کا نہیں نکلا تو اس کے ڈاکومنٹوں میں کیوں مسئلہ ہے جس نے ایمپلائر نے جمع کروائی ہے ایسا کہ اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے میں نے یہ آپ لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں یہاں پہ میں آپ تمام دو دوستوں کے نام تو نہیں لے سکتا لیکن جتنوں کے لے سکتا ہوں میں نے تمام کا جیسے جیسے آپ کمنٹ کرتے رہے ہیں میں نوٹ بک پہ میں لکھتا رہا ہوں آپ کو دکھاوی دیتا ہوں یہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ دوسرے پیج پہ میں جہاں سے میں معلومات لیتا رہا ہوں کہ نکلنے کی ساری ڈیٹیل وہ میں لکھتا رہا ہوں لکھ کے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی انفرمیشن میں پروائیڈ کر سکوں یہ سکھمان ہے ایک اور رومنٹک جٹ سہریب رانا سکھندر سنگھ پرشات اکاش یہ گنگ دیپ ہے اس طرح بیش مار مجھے آئے ہیں کمیٹ میں تمام کے نام تو نہیں لے سکتا لیکن تمام کا میں نے کیا پتا پھر آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ریزلٹس کا بھی اس کے بعد محمد یاسر ہے ہردیپ ہے سکھندر ہے ایم ایم کچھ ہیں سکھندر کے آگے اکمام حسین ہے گلدیش ہے بیبی بوائی ہے ان کا بھی کیا تھا کچھ ایسی سیٹیز ہیں جو کافی چھوٹی ہیں بیچ میں تو وہاں کا تھوڑا سا مسئلہ بنایا معلوم کرنے کا باقی سیٹیز کا اتنا مسئلہ نہیں بنا انٹرٹینمنٹ پنجابی ہے ایک بہران جواد ہے ایک اور ایسی پسداس ایسے اور بھی کافی نام ہیں جو میں نے لکھے ہیں اور جن کا میں نے پتا کروایا ہے کچھ ایسی ہیں جو کہ کومن ہیں جانئے کہ اگر ایک نے پہلے کہا میرا نپولی میں کافی دوسروں نے بھی وہی کہا تو وہ پھر میں نے نام اس وجہ سے ہر ایک کے نہیں لے ہر سٹی کا جو ہے وہ میں نے لکھا کہ کہاں تاکہ رزل پہنچا ہے جو اوورال دوستو آپ تمام نے مجھے بھیجا ہے اپنا اپنا کے ہمارا اس ڈیٹ کو ہے ہمارا اس ڈیٹ کو ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں سے جو آپ لوگوں کے مجورٹی ہے نا وہ زیادہ تار نے بیس کے بعد اکتوبر بیس کے بعد یا زیادہ سے کم کم سترہ اٹھرہ پندرہ کے بعد آپ انہی جو ہے وہ زیادہ کروائے ہیں اور اس میں بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نومبر میں جمع کروائے ہیں اور بہت سارے ایسے جنہوں دسمبر میں کروائے ہیں ٹھیک ہے تو اس ہفتے میں جو امید کی جاری ہے اس ہفتے کے اندر اندر اکتوبر جو ہے وہ کلیر ہونے کی چانسز ہیں اس اکتوبر اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے کے میل تک ابھی تک جو ہے وہ دس اکتوبر تک اوورال شہر جو ہے پہنچے ہیں صرف اور صرف ایک شہر ہے جو گیارہ تک پہنچے ہیں وہ میرا خواہ روم ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہے ادروائز جتنے باقی شہر ہیں وہ کی سات اکتوبر کو ہے کی شی اکتوبر کو ہے ٹھیک ہے جی جی جو روم ہے وہ صرف اور صرف یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہے جو روم ہے وہ گیارہ اکتوبر تک پہنچے ہیں باقی جتنے شہر ہیں وہ کی سات کو ہے کی آٹھ کو ہے کوئی نو اکتوبر تک انہوں نے ریزلٹس دیئے ہیں یعنی کہ اب یہ اکتوبر کے پہلے جو دس دن ہے ان کو کور کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو لاس جی جو دن گزرا ہے سوار کا اور جمعے والا دن اس میں انہوں نے ہفتے سے زیادہ دن کے لوگوں کو کور کیا ہے پہلے ایک دو دن میں تو با مشکل ایک یا دو ڈیٹ کو کور کی ہے یہ تقریبا ڈیلی بیس پہ ہفتے ہفتے کو کور کر رہے ہیں اور جو میرا خیال ہے یہ ہفتے دو ہفتے میں انہوں نے اکتوبر کا مہینہ کور کر دینا ہے دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گا کہ جو فروری کا مہینہ ہے اس میں انشاءاللہ انہوں نے یہ جو دو مہینے ہیں یہ اکتوبر کا اور نومبر کا امید ہے کہ یہ کور کر جائیں گے نہیں بھی کیا تو نومبر کا میڈ لازمی کور کر جائیں گے آگے پھر مارچ میں انہوں نے میڈ تک جو ہے نومبر اور دسمبر کور کر لینا ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ابھی یہاں تا کا دوسری بات ایک اور جو مجھے پتا چلیا وہ یہ ہے کہ تمام شہروں میں اس طرح سے بھی کام نہیں ہو رہا کچھ شہروں میں اس طرح بھی ہے جو آخر میں جن لوگوں کے جمع ہوئے ہیں ان کے پہلے نہیں کہہ رہے ہیں اس میں کیا وجہ ہے ہو سکتا ہے آپ تک بھی کوئی اطلاع پہنچے کہ اوہ یار فلاں بندے نے مجھ سے بعد میں جمع کروائے تھے اس کے نکل آئے ہیں میری کیوں نہیں نکلے وہاں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سٹی کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے بعد امپلائر کا ڈیفرنس ہوتا ہے کچھ امپلائر ایسے ہیں جنہوں نے ان کو جلدی چاہیے ہوتا ہے وہ بڑے امپلائرز ہوتے ہیں فار ایزمپل ایک بندے کی سیم لائک ہماری کنٹیز کی طرح ایک بندے کے مربوں زمین ہے وہاں پہ اس نے بغات لگائے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو اچھا خاصا ٹیکس دیتا ہے اور حکومت کو کہتا ہے کہ میں نے مجھے سو ورکر چاہیے سیزنل پہ تو وہ ایسے بندوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ حکومت کو اگر اپنے وکیل کے ذریعے کہتا ہے کہ میری فصل خراب ہو رہی ہے یا میرے بغات میں کام کے لئے بعد میں چاہیے وہ خراب ہو رہے ہیں تو مجھے ورکر میں نے جو اپلائی کیا ان کا ریزلٹ دیں تو ایسی صورت میں حکومت جو ہے وہ ایسے ادارے جو ہے وکیلوں کے ذریعے کیس کر کے جو ہے نکال لیتے ہیں جلدی اپنی ورک پرمٹس یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے یا کوئی ایسے چھوٹے شہر میں جہاں پہ جلدی ان کی باری آئی اور وہ نکل آیا ایسی سچویشن میں ممکن ہے ادروائز اگر اوورال دیکھا جائے تو اوورال اتنا زیادہ فرق نہیں ہے تمام شہروں میں تقریباً اسی ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے اب کہنے کا میرا شارٹ کٹ اینڈ پہ آپ کو مطلب یہی ہے کہ بلکل تسلی رکھیں انشاءاللہ اس پہ میں دیلی بیس پہ آپ کو بتاتا رہوں گا اب کہاں تک پہنچا ہے میرے کنٹیکٹ آج کافی لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں مزید رابطے میں ہوں جیسے جیسے انشاءاللہ آگے آپ کا پروسس پہنچتا جائے گا ویسے ویسے میں آپ کو یہاں پہ شیئر کرتا جاؤں گا تو بلکل تسلی رکھیں اللہ تعالی بہتر کرے گا اور مجھے جہاں تک میں نے جن لوگوں کے نکلے ہیں نا ریزلٹ ان سے جو میں نے ساری معلومات لئی ہے اور ساری چیزوں کا مجھے پتا چلا وہ یہی ہے کہ ابھی تک چند ایک لوگ ہیں جن کو معلوم ہوا ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس میں کیوں مسئلہ ہے ان کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے عموما طور پہ جو ہے وہ امپلائرز کا مسئلہ ہے کیوں ڈاکومنٹ شارٹ ہے وہ انہوں نے جمع کروانا ہے لیکن ان کے بھی نکل آئیں گے اوورال جو ہے وہ بہت پازٹیو پکچر ہے انشاءاللہ تعالی اس سال جو ہے بہت زیادہ مید ہے کہ سیزنل ورک پر مر جو ہے وہ نکل آئیں گے نان سیزنل دوستوں نے بھی کافی کومنٹ کی ہیں لیکن نان سیزنل کا مجھے کسی جگہ پہ ابھی تک نہیں ہے تلا کے کسی نان سیزنل کا بھی نکل آئے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں وہ تھوڑا سا ان کو انہوں نے ڈلے کرنا ہے یہ سیزنل کے بعد آئے گا لیکن وہ جو ہے آپ کو پتا ہے وہ کٹیگری اور ہے اگر وہ ایگری کلچر میں آئے تو ان کے ساتھ ہی نکل آئے گا اگر ایگری کلچر میں نہیں ہے تو ہو سکتا تھوڑا سا ان کو ویٹ کرنا پڑے دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ نئی اپ ڈیٹ نئی نیوز کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا دوبارہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ دوبارہ دعاوں میں یاد رکھیے گا